اسلام علیکم بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم نے منع فرمایا جب ہم وہ کام کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو تب جنات ہمیں پکڑ لیتے ہیں جن لوگوں کو عصیب کی بیماری ہوتی ہے ان کے سر میں بہت داز رہتا ہے ان کو بات بات پر غصہ آتا ہے ان کے پیٹ میں گیس ٹربل رہتی ہے ان کے گھر میں بہت زیادہ بے برکتی اتکیا ان کے گھر میں لڑائی جکڑے رہتے ہیں ان کے کام میں بندش آ جاتی ہے اس نے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت پر عمل کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکم کو مانیں جیسے ہی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مو موڑیں گے تو پھر ہمیں یہ عصیب کی بیماری لگتی ہے اور بیری کے پتوں سے نہائیں صبح شام کی دعائیں پڑھیں اور واش روم میں آنا جانے کی دعا پڑھیں اسی طریقے سے ہی ہم عصیب سے بات سکتے ہیں عصیب سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں کی صفائی رکھیں گھروں میں جو دواروں کے پر جالے لگے ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح صاف کریں جالے بلکل نہ لگنے دیں اور جو لوگوں نے دروازے کے ساتھ گھنٹیاں لگائی ہوتی جب آپ دروازہ کھول کے اندر آتے ہو تو گھنٹیاں بچتی ہیں وہ لازمی اتار دیں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی گھر میں عصیب آتا ہے حصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمام مسلمان آپس میں جماعت بن کے رہو اور اکیلے کیلے نہ رہو جو لوگ اکیلے رہتے ہیں ان کو شیاتین پکڑ لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی محفر یا تقریب میں جاؤ جب تمام لوگ وہاں سے نکلیں تو تم بھی وہاں سے نکل جاؤ جیسے آپ شادی میں یا کسی تقریب میں جاتے ہیں تو جب سب لوگ وہاں سے نکلیں تو آپ بھی نکل جائیں جو پیچھے رہ جائے گا اس کو شیاتین پکڑت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا تو پھر آپ دیکھ لیں جہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا وہاں پھر کون آئے گا وہاں پھر شیطان جنات آ کے اپنا بصیرہ کرتے ہیں اس گھر میں اسیب ہو جاتا ہے نظر بد کے ہوتی ہے نظر بد میں ایسا ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ کوالٹیز ہیں جو اللہ نے آپ کو نعمت دیمی ہے وہ دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہیں جب وہ آپ کو دیکھ کے آپ سے حسد کرتے ہیں کہ یہ چیز اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے تو وہ نظر کا تیر مار کے آپ کو بیمار کرتے ہیں اور ہلاک بھی کر سکتے ہیں تو نظر بد کا جو علاج ہے وہ میں نے اپنی ویڈیو میں دکھایا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی رات کو بستر پر سونے کے لئے جاؤ تو بستر کو تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے جھاڑ لیا کرو کیونکہ تمہیں نہیں پتا تمہارے سے پہلے وہاں کون سویا ہے تو جب بھی آپ رات کو بستر پر جائیں تو تین مرتبہ اس کو بسم اللہ پڑھ کر جھاڑیں ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ایک دفعہ جھاڑنا ہے دوسری دفعہ بسم اللہ پڑھنی دوسری دفعہ جھاڑنا ہے اور تیسری دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے تو تیسری دفعہ جھاڑنا ہے اور اگر آپ سوئے وے اٹھیں اور آپ واش روم کے لئے گئے ہیں یا اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگانے گئے ہیں تو جب آپ واپس آئیں گے تو تبارہ پھر آپ نے بستر کو جھاڑ کے سونا ہے اس طریقے سے آپ اسیب سے بچ سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ بستر کو جھاڑ کے نہیں سوتے اس طرح ان کو کوئی نہ کوئی اسیبی بیماری لگ جاتی ہے جادو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جو آپ سے انتقام لینا چاہتا ہے جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ سے حسد کرتا ہے تو وہ جادوگر کے پاس جا کے اس کو کچھ پیسے دیتا ہے اور آپ کے اوپر جادو کرواتا ہے جادوگر ایک جن کو حاضر کرتا ہے اور آپ کے اوپر مسلط کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کے کاروبار میں رکاوٹ آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے آپ کو پریشانیاں بیماریاں اور تکلیفیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ بیری کے پتوں سے نہائیں اور جو جادو کا اصل علاج ہے وہ صورت فلق اور صورت ناز سے ہے اور تمام صبح شام کے اذکار کریں تو آپ کو جادو جو ہے نقصان نہیں پچھا سکے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے ٹائم تمام برتن ڈھام کے سو آپ کے کچن میں یا گھر میں جہاں کوئی بھی پانی کے مشکیزیں ہیں یا کھانے کے برتن پڑھیں اس کو لازمی ڈھام کر سوئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو برتن ڈھام کے سویا کرو کیونکہ رات کا ایک پہر ہے جس ٹائم گھروں میں بیماری اترتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا خشبو لگانے سے ناخل نمبے کرنے سے اور ننگے سر بزار میں جانے سے جو عورتیں خشبو لگا کر بزار میں جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جو خشبو لگا کر بزار میں گئی اور یہاں تک کہ غیر لوگوں نے اس کی خشبو سوں گی غیر مردوں نے اس کی خشبو سوں گی تو وہ عورت اپنے ساتھ بدکاری کروا کر آئی وہ گھر آ کر غسل کرے سب سے پہلے تو جو عورتیں خشبو لگا کر گھر سے باہر جاتی ہیں سب سے زیادہ ان کو شتانی اثرات ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ عصیب ہوتا ہے جن لوگوں کو کوئی بھی شتانی اثرات ہوتے ہیں جیسے جادو ہے یا سیب ہے یا نظر اعباد ہے ان لوگوں کو جماعیاں بہت آتی ہیں تو جب بھی آپ کو جماعیاں آئے تو مو بلکل بند کر دیں پہلے یہ دردانت ہیں آپ کے اس کو زور سے دبائیں اور پھر مو بند کر لیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جماعی لی اور مو بند نہ کیا تو اس کے مو میں شتان چلا گیا بہت سارے لوگ جو باغوں میں سہر و تفریق کے لئے جاتے ہیں اکثر وہ کیا کرتے ہیں درختوں کے نیچے یا کہیں وہاں سراخ ہوتے ہیں زمین میں وہاں یورن پاس کرتے ہیں یا تھوک دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا تو اس وجہ سے بھی ہمیں عصیب ہو جاتے ہیں کیونکہ جنات کے گھار ہوتے ہیں ان بلوں میں جو زمین کے اندر ہیں اور جو درخت ہیں وہاں پر بھی جناتے ہیں تو کبھی بھی جب آپ ایک جگہ پر جائیں سہر و تفریق کے لئے باغوں میں تو وہاں درختوں کے نیچے اور بلوں کے اندر پشاپ نہ کریں کیونکہ یہ ان کی آرام گائیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی اور گوبر یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے نہ اس پہ تھوکو نہ اس سے استنجا کرو سم ٹائمز لوگ کیا کرتے ہیں گوبر یا ہڈی پڑی ہوتی تو اس پہ تھوک دیتے ہیں یا اس پہ یورن پاس کر دیتے ہیں یا اس کو اٹھا کے دوسرے کو مارتے ہیں تو اس طرح ہمیں اسہیبی بیماری لگتی ہے کوئی نہ کوئی جن جو ہے ہمیں پکڑ لیتا ہے قرآن پاک میں صورت زخوف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری یاد سے غفلت بڑھتا ہے یعنی کافی عرصے تک وہ نماز نہیں پڑھتا قرآن نہیں پڑھتا اللہ وہ یاد نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ اس کے پیچھے ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اگر آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتا آپ کو اسیب نہیں ہو سکتا آپ پانی پینے لگیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے آپ کھانا کھانے لگیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے آپ گھر کا درازہ بند کرتے ہیں کھولتے ہیں اس پہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں آپ دکان پہ جائیں آپ نے شٹر کھول ہے آپ بسم اللہ پڑھ لیں آپ کسی سے پیسوں کا لینڈن کرتے ہیں آپ اسے بسم اللہ پڑھ لیں پہلے اگر آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ اسیب سے بڑا ایزیلی بچ سکتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نسخہ بتایا ہے اسیب سے بچنے کا آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو اسلام علیکم جزاک اللہ و خیر